بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نازش علی ویورز آج ہم نے بات کرنی ہے انڈیا ورسیز جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ٹیسٹ سیریز اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کا جو ہے وہ شیڈول کیا ہے اس کا جو انڈیا کا جو سکوڈ ہے اس میں جو ہے وہ کون کون سے پلیئرز ہوں گے اور کن بڑے پلیئرز کی جو ہے وہ بہر ہوں گے اور کون جو ہے وہ بڑے نام جو ہے وہ اندر ہوں گے ٹیم کے یہ ساری جو باتیں ہیں میں نے آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں بتانی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نادیو ویڈیو کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں جی انڈیا ورسیز جو بنگلہ دیش کی ٹیسٹ سیریز ہے اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا جو اور انڈیا کے پاس ڈوانٹیج ہے وہ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ انڈیا ہو اپنے ہوم گراؤنڈ میں ہی ٹیسٹ سیریز اور ٹی ٹی Corona کو کھیلے گا یعنی کہ یہ بنتا ہے بنگلہ دیش ٹوھر انڈیا یعنی که بنگلہ دیش ٹوھر انڈیا ہے اسمیں سب سے بڑا منابا کو کم بتایا کہ انڈیا کے پاس ڈوانٹیج یہ ہے انڈیا ہے ہوم گراؤنڈ میں کھیلے گا اور پہلا ٹیسٹ انڈیاша ستمب tio ہزار چوبیس میں جو ہے وہ چننائی میں جو ہے یہ لوگ کھیلیں گے جس کے جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ روحیت شرما کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ یکم اکتوبر کو جو ہے وہ جو ہے وہ خانپور میں جو ہے ان کا دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ کھیلیں گے بہت ہی دھماکے دار سیریز ہے یار کیونکہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پہلے پاکستان سے جو ہے وہ میچ کھیلاوا جائے گا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے جیتا ہے یا ہارتا ہے کیونکہ اگر وہ جیت جاتا ہے بنگلہ دیش تو اس کے پاس جو ہے وہ پریشر نہیں ہوگا اگر بنگلہ دیش ہار جاتا ہے پاکستان سے جو انڈیا پہ جو ہے نا بنگلہ دیش کا جو مائن سیٹ ہے وہ بالکل آؤٹ ہو جائے گا کہ یار ہم پاکستان سے ہار گئے تو ہم انڈیا سے بھی ہار جائیں گے یہ ساری باتیں ہیں بات کی ٹھیک ہے جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پہلا ٹیسٹ ہو گیا جی انیس ستمبر کو دوزہ چوبیس چننائی میں اور دوسرا جو ہے وہ یکہ مکتوبر کو کھانپور میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ان کا جو انڈیا کا جو ہم اگر بات کریں اس کوڈ کی جو اس میں کون کون سے نام جو ہے وہ بڑے نام اندر آئے ہیں اور جو بھائر گئے ہیں اب آپ میری بات سننے والی ہے سب سے پہلے جو بھومرا ہیں ان کے فاسٹ بولر بڑے بہترین بولر ہیں اور یار مجھے بڑے ذاتی پسند ہیں وہ جو بولر ہیں ان کو جو ہے وہ ریسٹ کرائے جانے کا امکان ہے کیونکہ ان کی آگے جو ہے وہ بڑی آسٹریلیا اور انگلینڈ نیوزیلینڈ جیسی ٹیموں سے جو ہے وہ میچ ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی بھائی ہم جو ہیں وہ انڈیا کو بھومرا کو جو ہے وہ ہم لوگ ریسٹ کرائیں تاکہ ہم اس پہ کوئی رسک نہیں جانا چاہتے ہیں تو یہ بات تو ہوگی جی بھومرا صاحب جو ہے وہ ریسٹ کریں گے ٹی ٹونٹی سوری ٹیس سیریز میں بات کرتے ہیں اب آیا کون ہے دوہزار تئیس کے جو ورلڈ کپ میں جن کو انجری جو شکار ہو گئے تھے وہ تھے جناب محمد شامی جو ہے وہ دوہزار تئیس کے ورلڈ کپ میں جو ہے وہ انجریڈ ہوئے تھے اب جو ہے وہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ بلکل جو ہے وہ بہترین ہو کے ہو کے جو ہے وہ انڈیا کے ٹیم میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے جی محمد شامی جو ہے وہ اندر آ رہے ہیں اور جو وہ بہت بڑا نام جو جانے مانی شخصی ہے جناب ورات کولی صاحب جو ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ کھیلتے ہوئے اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے ٹھیک ہے جی روحیت شرما اب میں جو ہے وہ ان کے سکوڑ کے نام لے لیتا ہوں روحیت شرما کیل راہل شومنگل اس کے بعد روحیت شرما ہارڈک پانڈیا جدیجہ اس کے بعد جو ہے وہ محمد شامی اور محمد سیراج جو ہے وہ اس میں پلے کرتے ہیں دکھیں گے اس کے بعد سرفراز خان ہمیں دکھیں گے اور بہت آگے جو ہے وہ بہترین جو ہے بولرز وہ بھی بیٹس میں دکھیں گے میں نے آپ کو تھوڑی سی لسٹ آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ جو ہے وہ انڈیا کے جو ہے وہ جو جو ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیئے ہیں کہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کل دیب بھی ہوں اس میں جو ہے وہ پلے کریں لیکن بڑے بڑے نام ہے وہ ہے شومنگل روحیت شرما کیل راہل راٹ کولی جسویل جو ہے وہ بھی ہوں گے اس کے بعد ہارڈک پانڈیا جو ہے وہ بھی ہوں گے سوریا کمار نہیں کیونکہ وہ ٹی ٹونٹی کے ہیں تو جی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ چننائی میں ہوگا دوسرا کھانپور میں ہوگا آپ ٹی ٹونٹی سیریز کی بات کر لیتے ہیں جو پہلا ٹی ٹونٹی سیریز ہے پہلا ٹی ٹونٹی میچ ہیں ان کا جو ہے وہ ہے چھ اکتوبر کو ٹھیک ہے جی چھ اکتوبر کو ہے دوسرا جو ٹی ٹھیک اکتوبر دوہزار چوبیس کو ستمبر مچ��요 6 اکتوبر کو 2024 کو میچ ہوگا اس کے بعد 9 اکتوبر کو اور تیسرا جو ہے وہ 12 اکتوبر کو جو ہے وہ ہیدر آباد میں اور جو 9 اکتوبر کا جو میچ ہے وہ ہے ڈیلی میں کھیلا جائے گا تو آپ لوگوں کو سارے اسکورڈ بتایا ہے میں نے اور کہاں کہاں میچ ہوں گے یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے بنگلہ دیش کا جو اسکورڈ کا جب وہ اعلان ہوگا اور جس جس میں وہ شامل ہوں گے تو وہ میں آپ لوگوں کے سابنے جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا امید کرتا ہوں لوگوں کا میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو نہ تو یہ فیچر کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں انشاءاللہ کے لیے ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ